ہلو نوشکار میں عدیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس آئیے بات کرتے ہیں بگ بوس اوڈی ڈی کے کل رات کے اپیسوڈ کی یعنی ویکنڈ کا وار سندھے والا ویکنڈ کا وار جس میں آپ نے دیکھا مونیشہ ختوانی تیرو کارٹ ریڈر ان کا الیمینیشن ہو جاتا ہے حالکہ ان کے الیمینیشن سے پہلے ڈراما ہوتا ہے جس میں باٹم ٹو میں وہ اور ڈاکو سنہ سلطانہ یہ دونوں رہتے ہیں لیکن پبلک کا وار جائے بھاڑ میں ہمیں تو الیمینیشن گھر والوں کی آپسی سہمتی یا رجامندی سے کروانا ہے تو گھر والوں نے ڈاکو سنہ سلطانہ کو بچا لیا اور مونیشہ ختوانی جو پتے دیکھ کر کے لوگوں کا بھوشت نردارن کیا کرتی تھی لیکن اب انہی کا پتہ جو ہے وہ شو سے کٹ چکا ہے اب وہ باہر جا کر کے ٹیرو ٹیرو کھیلا کریں گی تو یہ الیمینیشن کی نوٹن کی ہوئی کل کے اپیسوڈ میں اور اس کے علاوہے کون ہے کلنک کون اپنے گروپ کو دبا دے گا بتائیے بھائی صاحب کل رات کے اپیسوڈ میں جہاں پر تھپڑ کانڈ ہوا ہے کافی امپورٹن چیزیں ڈسکس ہو سکتی تھی لیکن ان ساری چیزوں کو سائیڈ میں کر کے بتائیے کون اپنے گروپ کا کلنک ہے کون اپنے گروپ کو دبا دے گا اور وہاں پر چندر کا کمار تنگا دا ونڈر وومن وڑا پاو والی ج تو کیا ہر کوئی سٹرونگ تھا اس لیے رویا ہے اور ہمارے دیش کے جو جو جوان ہیں جو سولجر ہیں جو کی سرات پر ہیں ہمارے دیش کی رکشہ کر رہے ہیں جب وہ شہید ہوتے ہیں ان کی باڈی جب گھر پر آتی ہے تو ان کی ماں ہے بہن ہے بیویاں فیملی کیوں روتی ہے وہ سٹرونگ ہے اس لیے روتے ہیں کیا تو آپ ایک چیز سمجھیں کہ بگ بوز ہے وہ الگ ہی نیریٹیو جو ہے وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے اور یہ جو بگ بوز کے جو نوبڑی مہلہ ہیں وہ اتنی نکمی ہیں نالائک ہیں اور اپنا جو نکمہ پن ہے نالائک پن ہے اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں سٹرونگ ہوں اس کے لیے روتی ہوں اچھا آپ اتنی سٹرونگ ہو تو ہمارے سولگرز کو گھر بھیج دیتے ہیں آپ بورڈر پر کھڑی رہو وہاں پر رو رو کر کے دکھانا آپ کتنی سٹرونگ ہوئے ہیں اینیویز یہ جو چندرکا کمار تنگا کا رونا دھونا یہ الیمنیشن یہ سب نوٹنگ کی اسے سائیڈ میں کر کے کل کے اپیسوڈ کا جو مکھی مددہ ہے اس پر آ جاتے ہیں میترو کل کے اپیسوڈ کا مکھی مددہ کیا ہے بھائی مکھی مددہ تو ایک دن پہلے سے ہی کنٹینو تھا نا وہ تھرک پنتی وشال پانڈے کی اور اس کے بعد تھپڑ کانڈ اور اس تھپڑ کے اوپر جو تماشا ہوا اور اس تماشے کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو ملا صدی کا سب سے مہان پترکار دیپک چورسیا جو کہ کلیم کرتا ہے کہ وہ پیتیس سال سے جنرلزم کی لائن میں ہے اور ایک پترکار کا کام کیا ہوتا ہے بال کی خال نکالنا لیکن دیپک چورسیا بال کی خال نکالنے کے بجائے ارمان ملک گندی نالی کا اینکونڈا اس کے سستے وکیل بن جاتے ہیں اب یہ جو دیپک چورسیا ہے جو کہنے کو پترکار ہے لیکن میں انہیں گندی نالی کا جو اینکونڈا ہے ارمان ملک اس کا وکیل کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا جب کھل کے اپیسوڑ میں یہ تھپڑ مار دیتا ہے ارمان ملک اور تھپڑ مارنا تو بھئیہ ایک دھولو لنگن ہے کیونکہ یہ ہنسہ ہے لیکن اس ہنسہ کو ایک سپیشل کیس بول کر کے ماملے کو رفا دفا کرنے کی وکالت کرتے ہیں کون ایک سłکول پترکار جس کا کام ہوتا ہے بات کی تہت تک جاننا لیکن یہ پترکار اور ان کے ساتھ میں جو رنبیر شوری ہیں اور لوقش کٹاریا جسے کی میں لورکش کٹاریا بولا کرتا تھا یہ لورکش کٹیا کا جو باپ ہے ایلوش یادہ وہ اس کے سیزن میں بھائیچارہ بھائیچارہ کرتا تھا یہ لوڑ کے شکٹاریا بھی وشال پاڑنے کے ساتھ بھائی چارہ بھائی چارہ کا ایک الگی ڈراما کر رہا تھا لیکن اپنے ہی بھائی کو کہینے کے چارہ بننے کیلئے چھوڑ دیا اس نے جب کنفیشن روم میں لوڑ کے شکٹاریا کو بھی ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ ارمال ملک جس نے ہنسا کری ہے اسے باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے لیکن یہ لوڑ کے شکٹاریا وہاں پر ایک فرم سٹینڈ لینے کے بجائے جدھر بھجن ادھر بھجن کرتا ہے اور دیپک چورسیا اور رنوی شوری کی ہاں میں ہاں ملا لیتا ہے رنوی شوری دیپک چورسیا the greatest journalist of india انہیں ایک بار کو بھی مطلب یہ بات دماغ میں نہیں آئی کہ یہ جو instant reaction spontaneous reaction کی جو پی پیڈی بج رہی تھی کہ بھائی فیملی پر کوئی کوئی بولے گا تو یار reaction تو آئے گا reaction آئے گا but instantly آئے گا ایسا نہیں آئے گا کہ بھائی ایسا ہے کہ چلو انیل کپور چلے جائیں پھر گولو تو چائے بنا دے جا کر نہیں نہیں میں ایسا نہیں بول رہا یہ گندی نالی کا کیڑا اس کے سنسکار اس کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہے ہمارے گھر کی دیوارے تو مجبوط ہے اتنا لمبا مونولوگ وغیرہ دے کر گولو تو چائے بنا میں آتا ہوں پھر اس کو جا کر گالی گلوچ کرتے ہیں تو گندی نالی کا کیڑا تیرے ماباپ کو شرم آ رہی ہوگی ایسا اولاد ایسا انہوں نے پتر پیدا کر رہا ہے اگر وشال پانڈے کی ماباپ کو شرم آ رہی ہوگی تو ارماند ایناکونڈا تیرے ماباپ تو مطلب چلو پر پانی میں ڈوب منا سی ہی ان کو کیونکہ وشال پانڈے کی ماباپ کی جو اولاد ہے یعنی وشال پانڈے اس نے تو صرف ایک پرائیس تری کو دیکھ کر کہ کچھ ٹونٹ ہی مارے کہ بھاگیشالی بھائیہ اولوہ وشال پانڈے کی حرکتوں کو ہم نے پہلے سے پہلے ہی تھرک پانڈے کی شرنی میں رکھ دیا تھا میں نے تو اپنے ویڈیو میں بولا بھی تھا کہ بھائیہ یہ تھرک پانڈے کر رہا ہے کبھی کرتی کا کا فون چھپا لیتا ہے اپنے سیرانے چھپا لیتا ہے پھر کرتی کا میڈم چھوٹے سے ہونٹ لے کر چھوٹے کبڑے پہن کر وہ کہ میرا فون گئے میرا فون گئے کرتی کا بھاگیشالی بھائیہ اس کا پچھوڑا دیکھ کر کے وہ تاڑ تو رہا تھا وشال پانڈے وشال پانڈے کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے لیکن اگر وشال پانڈے غلط ہے تو وشال پانڈے سے زیادہ تھرک پانڈی رکھنے والا ارمان ملک وہ تو گندی نالی کا اینکونڈا ہے اور اس کے امام کو چنلوبار پانی میں ڈوب منا چاہیے کیونکہ ان کے لڑکے نے ایک عورت کو چھوڑا پھر دوسری عورت کو پکڑا پھر اس عورت کی سہیلی پر بری نظر رکھی پھر اسے بیوی بنا لیا اب یہ تری سم و سم کرتے ہوں گے اپنے وہاں پر جا کر کے تو وہ ارمان ملک وہ پائل ملک وہ کرتی کا ملک جو خود ہی تھرک پانٹی کا دوسرا نام بن چکے ہیں کیریکٹرلس ہونے کا دوسرا نام بن چکے ہیں وہ کس موں سے دوسرے کو کیریکٹرلس بول رہے تھے میں پھر سے بولا چاہوں گا وشال پانٹے کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا وہ تو غلط ہے ہی سہی لیکن وشال پانٹے تو اسی ٹریک پر چل رہا ہے جس ٹریک پر چلنے کی شروعات ارمان ملک نے کری اور ویسے بھی آج کل تو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اگر کوئی انسان ایک ڈانس موو یا کسی گانے پر ڈانس کے ایک کلپ ڈالتا ہے ویڈیو ڈالتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اسی گانے کے اوپر ہر کوئی ڈانس کی ویڈیو ڈالنا شروع کر دیتا ہے that means what ایک اندی سی ریش چل رہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں اور اس طرح کی حرکتیں انیل کپور بھی دیکھتے ہوں گے وہ انیل کپور جو کی پچھلے ویکنڈ کا وار میں بڑی بڑی بارتیں کر رہے تھے دیکھو میرا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ میں آپ سے زیادہ تذر بیکار ہوں میں نے آپ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے I'm just sharing my experience اب اس میں کہیں کوئی دو رہا یا شکی بات نہیں کہ انیل کپور نے سیٹرڈے کا جو ویکنڈ کا وارتہ اس بات کافی اچھے طریقے سے ہوسٹ کیا تھا شاید یہی دیکھ کر کہ میری ان سے ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی تھی کہ انیل کپور ایک فرم سٹینڈ لیں گے اور ارمان ملک کو بھی آئینہ دکھائیں گے وشال کو تو ٹھیک ہے اس کا تو کیریکٹر کا حنن ہوئی گیا بڑ ایک دوگلہ پند دیکھئے کہ انیل کپور وہ سائی کے تن کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے کہ ایک لڑکے کا کیریکٹر اساسینیٹ ہو رہا ہے بڑ وشال پانڈے کو میکرز انیل کپور ہر کو use کر لیتا ہے اب یہاں پر obviously وشال پانڈے بھی اپنا رول ہی پلے کر رہا ہے بہت ساتھ لوگ جانے وہ وشال پانڈے کو سمپتی دیں گے بڑ میرا ماننا ہے کہ یہ جو تھپڑ کانڈ ہوا تھرک پانٹی اور یہ جو تماشا تھا یہ well planned اگر میں سلمان خان کے انداز میں کہوں تو well planned well executed master stroke آپ کو تو یادی ہوگا بگ بوس کا جو پچھلا سیزن تھا سیزن سترہ چومو کمار تھپڑ مار دیتا ہے سمرت کو اس کے پہلے والے سیزن میں بگ بوس اولا میں شیو کا گلا پکڑ لیتی ہے ارچنا دونوں ہی کیسز میں ہنسہ کرنے والے کو defend کیا تھا سلمان خان نے اور logic کیا دیئے تھا شیو کو بھی بولا تھا سمرت کو بھی وہی چیز بولی تھی کہ well planned well executed تم نے اسے اکسایا اس کے بعد اس نے ہنسہ کری یہ provocation ہوتا ہے تو ارچنا تم بھی وپس آجا اور چومو کمار تو بھی وپس آجا اور شیو اور سمرت well planned well executed اب ہم نے تو جو سیکھا وہ سلمان خان سے ہی سیکھا بلکل ویسے ہی جیسے وشال پانڈے نے جو سیکھا ہے وہ ارمان ملک سے سیکھا ہے ہم لوگ اپنے سے بڑے یا سینئر لوگوں سے ہی تو سیکھتے ہیں یہ چیز کیا انیل کپور highlight نہیں کر سکتے تھے یہ انیل کپور گربوبتی کر دیا تھا تو انیل کپور تو ان چیزوں پر کچھ نہیں بولیں گے اور یہ انیل کپور جو کی نائک پکچر میں ڈیالوگ دیتے ہیں کہ سالے سب کی سب چور ہیں سالے یہی انیل کپور ایک اور پکچر کرتا ہے نو انٹری جس میں یہ میریٹ رہتے ہیں ان کا دوست سلمان خان وہ بھی میریٹ رہتا ہے لیکن دونوں شادی شدہ انسان اپنی بیویوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بیپاشا بس سے پیار کی پینگل لڑاتے ہیں تو ایک طرف یہ انیل کپور سلمان خان نو انٹری جیسی فلمیں کرتے ہیں تھرک پنتی کیریکٹر لیس اور یہ جو ایکسٹر میریٹل افیر ہوتے ہیں اسے پرموڈ کرتے ہیں اب بھلے ہی وہ فلم رہی ہو لیکن کہتے ہیں کہ سینیما فلم بھی سماج کا ایک ریفلیکشن ہی تو ہوتا ہے یہ سلمان خان انیل کپور پکچروں میں تھرک پنتی کو کریکٹر لیس بھییوئر کو پرموڈ کرتے ہیں بڑ یہی سلمان اور یہ انیل کپور جہے ہیں وہ بگ بوس میں آ کر کہ نائی 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 یہ تو غلط ہے تم نے ایسے کیسے دیکھا اس کو آرہ تم ایسا دیکھ بھی کیسے سکتے ماں بن نہیں ہے ان فلموں میں یہی سلمان خان اور یہی انیل کپور کوئی جہان سے گیا کوئی جہان سے گیا بسے گئی بسے گئی ساری کنٹری ایش کے دی کلے بچے نا اینٹری اب یہاں پر انیل کپور کو پر انیل کپور انیل کپور فٹ ہو جاتا ہے میتروں جیسے پچھلے ویگ وہ بولے تھے نا انیل کپور اس کو آرمان ملک کو چط بھی آپ کی پٹ بھی آپ کی تو انیل کپور سلمان خان چط بھی آپ کی پٹ بھی آپ کی اور یہ بگ بوس ہی تو ہے اور اسی بگ بوس میں سلمان خان نے سنی لیونی کو انڈیا پر تھوپ دیا تھا ایک بات کہی جاتی ہے میتروں کی ایک سڑھا ہوا ایپل پوری ٹوکری کے ایپل کو سڑھا دیتا ہے اب آپ دیکھیں اس کا ریل لائف میں ایک ایک ایگزامپل یہ سنی لیونی نام کی سڑھی مچھلی نے پورے تالاب یعنی پورے دیش کو گندہ کر کے رکھ دیا ہے جب سے سنی لیونی آئی اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے ہر ایک دوسری موڈل ایکٹر یا تو ویب سیریز کر رہی ہے یا اونلی فینس ٹائپ کی انفیکٹ آج کل تو ایسا زمانہ آ چکا ہے میتروں کی انسٹاگرام پر لڑکیاں لائف آتی ہیں نیوڈ ویڈیو بغیرہ کر کے پیسے بغیرہ چھاپتی ہیں انفیکٹ وہ چیز جسے ایک زمانے میں لوگ ایم 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 ایس بولا کرتے تھے آج کل تو لڑکیاں خود ہی واشروب میں کیمرا رکھ لیتی ہیں اس کے سامنے تیار ہوتی ہیں اور وہ ساری چیزیں مطلب سب کو دکھاتی ہیں وائرل کرتی ہیں مطلب کیا زمانہ آ چکا ہے اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سمجھنا کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں آپ ایک پون material کو انڈیا میں لے کر آتے ہو اسے سیلیبریٹی بنا دیتے ہو اور جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کو سٹرٹم بولا کہ کوئی ایک چیز چل پڑتی ہے تو ہر کوئی اسی کو فالو کرتا ہے جیسے وہ اب یہ ریتی کی پکچر تھی نا وہ ہاتھ شیر کھلوے کر کے جو ڈانس تھا پھر تائی کے شروب کے کوئی ڈانس آج کل وہ وکی کاشل جس فلم کا پرموشن کرنے آیا تھا بیڈ نیوز اس پکچر میں ایک لڑکی پریگنٹ ہے لیکن اسے پتا نہیں کہ بچے کا باپ کون ہے اس طرح کے فلمیں بنتی ہیں اچھا فلموں سے ہمیں یاد آیا کہ بھائیہ ایک پکچر آئی تھی اینیمل اس کے اوپر جاوید اکتر نے کافی زیادہ اوبجیکشن لیا تھا کہ اس طرح کا سینما بن رہا ہے سامات پر کیا پرباو پڑے گا لیکن اسے آیا رہی نہیں کہیں بیڈمبنا کہیں یا جاوید اکتر کا دوگلاپن کہیں کہ انہیں یہ اینیمل جو پکچر ہے اس کے اندر تو سترہ سو ساٹھ کمیاں برائیاں دیکھ جاتی ہیں لیکن جاوید اکتر کا لانڈا فدو فران جو مرزاپور بناتا ہے مرزاپور سیزن ٹو میں آپ نے کافی سارے سین دیکھوں گے سی ایم کی لڑکی کے ساتھ منا کس طرح سے بات کرتا ہے ان فیکٹ مرزاپور میں تو بوڑا کلگوشن خربندہ اپنی بہو کے ساتھ افیئر میں اور جو بہو ہے یعنی ترپاٹیز کی جو وائف ہے وہ اپنے پتی کے ساتھ گھر میں جو نوکر ہے اس کے اوپر بھی ڈورے ڈالتی رہتی مطلب کتنی بری طرح سے محلاؤں کو ان لوگ نے پوٹرے کر رہا مرزاپور میں اس کے اوپر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے یہی چیزیں پھر سماج میں لوگ جیسے کہ میں نے کہا نا کی سینما ریفلیکشن سوسائٹی کا لوگ ویب سیریز میں سینما میں جو دیکھتے ہیں سماج میں وہی دور آتے ہیں پھر ایسے لوگ بگ بوس میں آ جاتے ہیں پہلے وہ مونی بردنام کیا نام تھا آئیشہ نازلہ پھر وہ کچھا بادام پھر ایک اور شادی شدہ تھا اس طرح کی چھجور پنتی کو تو خود یہ ویب سیریز والے یا پھر بگ بوس خود پرموٹ کرتا ہے اور ان چیزوں کو کال آؤٹ کرنے کے بجائے ہوسٹ ان چیزوں کو بلائنڈلی جسٹیفائی کرتے ہیں اور جو تھپڑ مارا اس نے ارمان ملک اسے بھی جسٹیفائی کر دیا کہ بھئیہ اس کی بیوی کو تم نے ایسے کیسے بولا جبکہ دیکھا جائے تو ارمان ملک یہ جو بیوی یہ کرتی کا یہ بھی کوئی دودھ کی دھولی تو ہے نہیں اسے پتا تھا کہ ارمان ملک آلیڈی شادی شدہ ہے پھر بھی ارمان ملک اس پر دولے ڈال رہا تھا تب ان کے گھر کی مضبوط دیواریں ہمیں پتا کہ ہماری گھر کی جو دیواریں وہ مضبوط ہیں ہماری سوچ اچھی ہے سب کی سوچ اچھی نہیں ہوتی تو ارمان ملک کی سوچ کیا ہے وہ پتا چل رہا ہے تو ارمان ملک کی خود کی کیا سوچ پائل اس کی بیوی تھی اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کی جو سہلی ہے اس پر ڈولے ڈال رہا تھا تو یہی پر بتا چل رہا ہے کہ ان کے گھر کی دیواریں کتنی مضبوط تھی ان کی سوچ کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے اور اس کے اوپر پائل ملک سوشل میڈیا پر الگی ناٹک کر رہی ہے راکی سابن کی طرح ہے کیا آپ نے فیملی کے لئے سٹینڈ لے سکتی آپ کا یہ سٹینڈ پائل ملک تب کہاں چلا گیا تھا جب آپ کی ناک کے نیچے آپ کا پتی جو ہے وہ آپ کی سہلی کے ساتھ ہی پیار کی پینگے لڑا رہا تھا تب آپ کے گھر کی دیواریں کتنی مضبوط تھی کتنی مضبوط نہیں تھی مطلب کہنے کا یہ کہ یہ سارے پوائنٹ یا بات جو میں کر رہا ہوں یہ بات ہیں ایسا ہوسٹ انیل کپور کو کرنی چاہیے تھے لیکن نہیں انیل کپور نے وہاں پر کافی سیف کھلنے کی کوشش کری ہے وہ اتنا تو بولی سکتے ہیں یہ نہیں بولا کہ کالر پکڑ لو بار پھیک دو اتنا تو بولی سکتے تھے نا کی ارمان ملک پائل ملک تمہارے کافی لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں آپ لوگ جو کروگے وہی چیزیں سماج میں لوگ فالو کریں گے تو یہ جو گھٹیا پنتی یہ جو تھرک پنتی ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ ہی لوگوں نے تو شروع کری ہے ارمان ملک تم نے تمہاری بیوی کی سہلی کو ہی پٹا لیا اس کو تم تارتے رہے نہاڑتے رہے یہی چیز تمہارے فالوارڈ سیکھیں گے اور یہی چیز یہ جو نوبڑا ہے یہ وشال پانڈے جیسے یہ بھی وہی کریں گے کیونکہ ایک چیز اگر کامیاب ہو گئی ہے سکسسفل ہو گئی ہے ہاتھوں ہاتھ اس چیز کو لیا جارہا تو ہر کوئی پھر ویسے ہی ایک اندھی ریس میں چلنا شروع کر دیتا ہے تو اگر وشال غلط ہے تو ایکولی یہاں پر یہ ارمان ملک اور ان کی جو فیملی ہے اس کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا انہیں بھی کال آؤٹ کیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں اینیل کپورتو ایک دم اچھا ٹھیک ہے میں اس میٹر میں نہیں بولتا چلو ٹھیک ہے کون کالنگ کے یہ والی ٹاس کرتے ہیں منیشہ ختوانی اور سنا ڈاکو سلطانہ آپ جو ہوں نومینیشن ایلیمینیشن میں آ چکے ہو جنتا کا ووڈ گیا ہے بھاڑ میں گھر والوں تم ڈیسائیڈ کر لو اس کے بعد جو ہوتا ہے جنتا کی مرجی سے ہوتا ہے یہ پیپڑی ہر بار بچتی ہے لیکن اس کے بابجود لوگ جائے چلو چلو جیو سینما پر بھوٹ دیتے جا کر نہیں نہیں ووٹنگ ٹرنڈ یہ اوپر وہ نیچے ایک عرصے سے وہ سب مل کر کے آپ کو بنا رہے ہیں اتنے سالوں سے آپ لوگ بھول دیکھ رہے ہیں لیکن اب بھی آپ کو یہ چیزیں پلے نہیں پڑ رہی ہیں کہ کل جو کچھ ہوا یہ جو ووٹنگ کے نام پر جو جھنجنا پکڑایا جاتا ہے وہ ایک بھرم ہے ایک میتھ ہے اور جیسے کہ سلمان خان نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ well planned well executed تو یہ جو ڈراما تھا نا جس میں کہ وشال نے تھپڑ کھا لیا اس تھپڑ نے ایک بورنگ سیزن کو hype دے دیا ہے ویسے تو lifeline نام کا ایک شبد use کیا جاتا ہے بٹ بگ بوس میں lifeline نہیں ایک hype line کے ضرورت پڑتی ہے boring season جس میں کسی کو کوئی interest نہیں تھا یہ تھرک پنتی کے بعد جو تھپڑ کھانڈ ہوا ہے اس سے season کو ایک hype line تو مل چکی ہے حالانکہ تھپڑ کھانے کے بعد وشال کو کافی غصہ آیا تھا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بٹ یہی وشال وہ کلنگ والی ٹاسک میں اور اس کے بعد آپ چاہو تو میرے کو اور تھپڑ مار لو دس مار لو ارے بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ وشال کو تھپڑ کھانے کے اچھے خاصے پائیسے ملے ہیں کیونکہ مل چکی ہے تو جس طرح سے وشال کو پہلے تھپڑ پڑا تو جس طرح سے پہلے وشال کو تھپڑ پڑا اس کے بعد یہی وشال ارمان کے آگے بیچے گھمرا کہ اور مار لو آپ کا جو بھی تھا ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے بٹ میرا یہ نہیں تھا بٹ میں تو کلیر کرنا چاہتا تھا مطلب یار آپ کو اگر تھپڑ پڑا ہے تو آپ کو تو مطلب اور غصہ آنا چاہیے کہ سالہ اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کی تو کہہ کے لوں گا اس کو سالہ کو بری طرح سے ایکسپوز کروں گا یہ سالہ خود تو ڈھر کی ہے میرے کو کیسے کریکٹرلز بول رہا ہے نہیں یہ ساری بات کیونکہ جا ہے وہ تو الگی ڈیفینسی موڈ میں چلا گیا اور لورکیش کٹاریا اس کا سرنیم کٹاریا نہیں کاٹ ریا ہونا چاہیے تھا ایک فرم مارتا تورنت مارتا یا ایک گھنٹا رکھ کر کے مارتا جس طرح کیلکیولیٹیو انداز میں ارمان نے پہلے پلان کرا گولو تچائے بنا اس کے بعد تھپڑ مارنے گیا تو یہاں پر ایک نوٹنگ کی تو کلیلی دیکھ رہی ہے بٹ افسوس کی بات ہے کہ دو دو چشمیں لگا کر کے آنے والے انیل کپور ایک کالا چشمہ لگاتے ہیں پھر ایک ریڈنگ گلاس لگاتے ہیں اس کے باوجود انہیں یہ چیزیں دکھائی نہیں دی دکھائی نہیں دی یا پھر نہ دیکھنے کا ایکسٹرا پائیسہ ملا ہوگا میکر سے کیا کہنا آپ کا ان ساری باتوں کے بارے میں اور ہاں جس طرح ایسے یہ مادہ مقبول ویکنڈ پر اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی تھی لیکن اس کے کان پر تو جون تک نہیں رہنگ رہی ہے بھائی رہنگے کی کیسے اسے بھی تو پتتا ہے کہ آنیل کپور کو صرف بولنے کا پیسہ ملا آپ نے ادھر سے سنو ادھر سے نکالتو تو مادہ مقبول جس طرح سے واپس نیزی کے ساتھ ہو لیا ہے اور نیزی بھی اس کے ساتھ ہو لیا ہے تو مطلب آنیل کپور کی مطلب ساری محنت برباد اتنا بھوکا اتنا بولا کوئی اثر ہی نہیں ہوا مطلب سب بیشت ہو گیا کیا کہنا آپ کا کمینا پر شکر ہے آپ نے سمی نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنے بات thank you so much